اسلام علیکم کلاس آپ کا ٹیچر دلہا اسد حاضر ہے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ جس کا نام ہے ٹریڈ جیوگریفی کا یہ چیپٹر ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں What is trade? It is the exchange of goods and services rather is the sale and purchase of goods and services یہ goods and services جو purchase کی جاتی ہیں یہ exchange کی جاتی ہیں اس کو trade کہا جاتا ہے اور اس کے اندر دو ٹائپس ہیں انٹرنل جو ہوتی ہے وہ within the country ہوتی ہے within the boundaries of the country ہوتی ہے اور جو external ہوتی ہے وہ foreign countries کے ساتھ ہوتی ہے جس میں آپ country to country کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ملک کے اندر کچھ بیچ رہے ہیں تو وہ domestic market میں بیچ رہے ہیں اور اگر باہر بیچ رہے ہیں تو وہ foreign market میں بیچ رہے ہیں اب foreign market میں بیچنے کا کیا سوال ہے اپنے ملک میں تو چیز بیچ رہے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں اور پیسہ کمارے ہیں لیکن باہر کیوں بیچ رہے ہیں ایک تو اس سے ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ already trade سے جنریٹ ہو چکی ہے employment بڑھتی ہے جو کہ already trade سے جنریٹ ہوتی ہی ہے لیکن باہر کے معاملات کے حوالے سے آپ کو specialized لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور specialized goods چاہیے ہوتے ہیں یہی شروع کی تین چار پوائنٹس ہیں domestic resources utilize ہو رہی ہوتی ہیں definitely چیزیں یہاں سے لے کے آپ باہر بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کا صرف اور صرف جو فائدہ ہوتا وہ یہ کہ آپ کی currency سے زیادہ value رکھنے والی currency آپ کو مل رہی ہوتی ہے پاکستان کی currency اتنی زبردست نہیں ہے اور dollar اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ تگڑی currency ہے اور جب آپ چیزیں بیشتے ہیں تو آپ کو foreign exchange میں پیسے ملتے ہیں اور foreign exchange کی جو dealing ہے وہ dollar میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ کیسے ہوتا ہے آگے چل کے دیکھیں گے اگلا point لکھا ہے flow of IT information technology کا flow ہوتا ہے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں دوسری countries کے norms and culture کے حوالے سے اور ان کے methods of doing business کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ GDP earned ہوتی ہے overall income of the country جس کو کہتے ہیں اور اس flow کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے country کو value added products ہم ملتے ہیں foreign trade کی وجہ سے بھلے وہ ہم import کر رہے ہوں بھلے وہ ہم export کر رہے ہوں foreign exchange earned can be spent on imports of the good اگر ہمارے پاس باہر سے export کرنے کے بعد ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ہم اس کو باہر سے چیزیں مزید منگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو terms کیا ہیں وہ ہیں import and export import and export کے حوالے سے آپ کے پاس دو چیزیں بتائی نہیں ہیں وہ چیزیں جو آپ goods and services جو آپ خریدتے ہیں وہ import ہوتی ہیں اس میں foreign exchange آپ خرچ کرتے ہیں آپ خرچ کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ کے پاس سے outflow ہوتی ہے اور وہ کیا ہے جو outflow ہو رہا ہے وہ ہے foreign exchange اس کا مطلب آپ جب بھی import کر رہے ہوں گے آپ کا foreign exchange آپ کے پاس سے کم ہو رہا ہوگا اس کا بالکل الٹ ہے export جب بھی آپ کوئی چیز خرید خریدنے کے لیے بیچ رہے ہوں گے جب بھی آپ نے کوئی چیز باہر بھیجی ہے اور بکھنے کے لیے بھیجی ہے تو اس سے آپ کو پیسے ملیں گے اور پیسے جو ملیں گے وہ foreign exchange میں ملیں گے اور اس سے آپ کا فائدہ ہوگا visible and invisible trade کا کیا معنی ہے visible trade وہ ہے جناب جس میں آپ export کرتے ہیں چیزیں اور اور ساتھ ساتھ import بھی کرتے ہیں it is the export and the import of the goods and invisible trade میں ہے it is the export and the import of the services اب ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے visible میں تو جناب export and import of goods ہے صرف صرف export and import of goods ہے یہ جو چیز physically نظر آتی ہے اسی کی بات ہو رہی ہے اور invisible trade میں کیا بات ہو رہی ہے اس میں وہ services بھی شامل ہیں آپ کی جو export of goods کے ساتھ ساتھ services بھی شامل ہیں کوئی banking کی service ہے کوئی آپ کی insurance کی service ہے اور اس کے علاوہ کسی طریقے کیا آپ services لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو visible اور invisible trade میں آتی ہیں اب بات چلتی ہے export کیا کرتا ہے پاکستان پاکستان کیا چیزیں export کرتا ہے جناب آپ کو یہ دیکھنا ہے پہلی چیز لکھی ہے rice, fish, cotton, vegetable and fruits یہ primary چیزیں ہیں جو کرتے ہیں اور جو processed ہیں اس میں cotton yarn ہے, dried fish ہے آپ نے fish کے chapter میں پڑا ہوگا کہ fish export کرتا ہے پاکستان ٹھیک ہے جی اور canned fish بھی آپ نے پڑا ہوگا manufactured کیا کرتا ہے cotton textile, garment, surgical instrument, carpets and sport goods یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف طریقوں سے پاکستان export کرتا ہے اور ان کو تین الگ الگ categories میں define کر دیا گیا ہے trend کیا ہے پہلے جناب direct جو چیز ہوتی تھی صرف وہ چلی جاتی تھی اب ہے جی بنا کے بیچتے ہیں تو اس چیز کا trend ہے manufacture کر کے بیچی جاتی ہے چیز اور اس manufacture item کی وجہ سے value added goods ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور foreign exchange جس کی وجہ سے زیادہ earned کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کی balance of trade improve ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ ایس طرح ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی industrialization کو boost دے رہی ہوتی ہیں جب ساری چیزیں آپ کے favor میں جا رہی ہیں تو فائدہ ہی ہوگا اور eventually یہ ساری چیز stimulate کرتی ہے economic activity کو اگر آپ کی industrialization کو boost مل رہا ہے تو economic activity تیز ہی ہو رہی ہوگی اور تیز ہونے کی وجہ سے job creation ہو رہی ہوگی تو اس میں تین چار بڑے trend جو ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس primary سے آپ چلے گئے ہیں manufacture پہ پیچھے ہم نے دیکھا یہاں پہ ہماری primary چیزیں کیا تھیں جو ہم primary چیزیں بیچ رہے ہیں اور manufacture چیزیں جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلے اور تیسرے میں کیا لکھا ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی ہے اور اس value addition کی وجہ سے پیسے زیادہ مل رہے ہیں پیسے زیادہ ملنے کی وجہ سے balance of trade اچھی ہو رہی ہے جب balance of trade اچھی ہو رہی ہے تو automatically economy اچھی ہو رہی ہے economy اچھی ہونے کی وجہ سے industrialization develop ہو رہی ہے اور industrialization develop ہونے کی وجہ سے jobs create ہو رہی ہیں میں اس کو جتنا آسان کر کے آپ کو بتا سکتا تھا جلد سے جلد میں نے بتا دیا I hope I am clear moving on to the other thing اب اس چیز میں problem کیا ہے جناب problem یہ ہے کہ اس کی بہت narrow base ہے narrow base ہے export کی بہت چند item ہیں جو پاکستان export کرتا ہے دنیا میں باقی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں یا ان کا magnitude بہت زیادہ ہوتا ہے بہت بڑے level پہ کرتے ہیں اور دوسری problem کیا ہے کہ بہت low value products ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ agro based economy ہے ہماری agro based products ہوتے ہیں تو اس کی value کم ہوتی ہے آگے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم import کیا کرتے ہیں باہر سے کیا منگواتے ہیں capital goods منگواتے ہیں capital goods میں دیکھیں کیا لکھا ہے machinery for different industries ہم باہر سے machinery منگواتے ہیں پھر raw material منگواتے ہیں iron ore coal crude oil وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں جو کہ اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے پھر consumer goods میں ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں electrical appliances sugar wheat fertilizer ان کے ساری appliances اور electrical appliances آ جاتی ہیں trend کیا ہے جناب اس میں trend یہ ہے from more consumer goods we are moving to more capital goods کیونکہ industrialization ہو رہی ہے تو اب ہم capital goods کی طرف جا رہے ہیں due to the industrialization a beneficial trend to restrict imports and save foreign exchange اب یہی ہمارے پاس ذریعہ رہ گیا ہے کہ import کو restrict کیا جائے اور foreign exchange کو save کیا جائے ہمارے لیے بہتر یہ ہو گیا ہے کہ consumer goods سے اب ہم capital goods کی طرف چلے گئے ہیں capital goods اس کا مطلب machinery باہر سے منگوارے ہیں اور یہ machinery ہم کیوں منگوارے ہوں گے کیونکہ ہمارے ہاں industrialization ہو رہی ہے ہم industrialization کی وجہ سے نئی factories لگا رہے ہیں نئے setup لگا رہے ہیں jobs create ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس import ہمارے پاس زیادہ ہو رہی ہیں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن یہ بھی restrict ہو جائے گا اگر اس کو restrict کر دیں گے تو ہمارا foreign exchange کافی save ہو جائے گا problem کیا ہے جناب اس میں drastic increase in imports اب industrialization ہو رہی ہے سب machineیں منگوارے ہیں یا اور بھی چیزیں منگوارے ہیں ساتھ ساتھ تو ہماری imports میں problem آ رہی ہے اور this is because of high and ever increasing population demands بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور exchange rate بھی جو ہے ہمارا against the dollar وہ کوئی زیادہ favorable نہیں ہے پھر rapid industrialization کی وجہ یہ ابھی شروع میں بتائی میں نے آپ کو اور green revolution کی وجہ پھر اس کی وجہ سے construction of infrastructure like roads اچھا جناب یہ تو ہمارے پاس problems تھی اب ہمارے پاس trading partners کون سے ہیں ہم کس سے trade کرتے ہیں یاد رہے یہ ساری بات under the foreign trade ہو رہی ہے کہ foreign trade کیوں کرنی ہے foreign trade ہمیں trading partners جو ہمارے ہیں اس میں ہمارے پاس import کرتے ہیں ہم چیزیں USA سے جرمنی سے UK سے سعودی عرب سے ملیشیا سے سری لنکا سے جاپان سے یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کیا import کرتے ہیں اور export کہاں کرتے ہیں ہم export بھی انہی کچھ countries کو کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا چیزیں کرتے ہیں اس کو ذرا pause کر کے detail میں پڑھ لی جائے گا میں آگے بڑھتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا جی trade ہم کرتے کیسے ہیں یہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا trade ہم کن route سے کرتے ہیں جی جناب ایک ہم کرتے ہیں land کے through ہم east میں ہمارے پاس انڈیا ہے ہم زمینی رابطے سے کس طرح کریں گے انڈیا سے ہمارے کوئی relation زیادہ اچھے نہیں ہے ہسٹری ہماری اچھی نہیں رہی ٹھیک ہے north اور west میں ہمارے پاس کون ہے افغانستان ہے تو وہاں ہم land کے through کس طرح جاتے ہیں ہمارے پاس trade route کیا ہے بولان اور خیبر پاس north میں ہمارے پاس چائنہ ہے کنجراب جس کا کراکرم ہائوے سے راستہ بنتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ سی پیک نام کا ایک منصوبہ جو کہ کافی عرصے سے رمان دوا ہے اور اب وہ سٹارٹ ہو گیا ہے بڑے زبردست پیمانے پہ اور گوادر سے وہ جو روڈ ہے وہ جا رہی ہے ڈائریک کنجراب بائی پاس تک جس کی ایک بہت بڑی ورث ہے جو جا کے ایونچولی دنیا کے سلک روٹ سے ملے گی جو کہ یورپ تک جائے گا چائنہ سے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ساؤت میں ایران کے ساتھ جو ہمارا ہائیوے جاتا ہے ماؤنٹینز اور بیڈ لینڈ ٹوفوگرافی ہے بہت کم پاسز ہیں اور بہت اونچے نیچے پاسز ہیں اور ایکسپنسیو ہیں دیو ٹیکسز سلور ہے ہوایی راستے کی وجہ سے ہوایی راستے سے زیادہ سلور ہے اور لانگر روٹ ہے یورپ کا سمندر سے اور انسیکیور ہے وارداتے ہو سکتی ہیں اور کبھی کبھی نیرو روڈ ہوتی ہے تو بہت سلو ہو جاتا ہے ٹریفک تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں لینڈ روٹ کی لیمیٹیشنز لکھی ہوئی ہیں سی روٹ کے بارے میں بتایا ہوای یہ پریفرڈ روٹ ہے بکوز چیپر اس کمپیر ٹو لینڈ اور شارٹر ہوتا ہے کمپیر ٹو لینڈ لینڈ فور یورپ یورپ جانے کے لیے اگر کوئی سامان بھیجنا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے پلس یہ اس میں آپ بہت بلک میں چیزیں لے کے جا سکتے ہیں آپ نے کنٹینرز دیکھے ہوں گے جو بڑے بڑے کنٹینرز اکثر روڈ بلوک کرنے میں پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں وہ کنٹینرز بلکل چونٹی کے برابر فلیٹ سائز چپ میں جا رہے ہوتے ہیں اچھا جی اسی کے ساتھ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج لکھیں کہ یہ ٹائمنگ کے حساب سے کافی سلو ہوتا ہے ہوایی راستے کے حساب سے کمپیرٹیبلی بہت سلو ہوتا ہے اور لینڈ لاک کنٹریز جہاں ہیں وہاں پہنچنے میں بہت مشکل ہوتی ہے بھئی جہاں پانی ہے وہاں تو پہنچ جائے گا سمندر کے وجہ سے لیکن جہاں سمندر نہیں ہے وہاں پہنچنے میں بڑی مشکل ہوگی جیسے افغانستان والے علاقے میں سمندر نہیں ہے پاکستان اور ایران کے پاس ہے سمندر والا علاقہ تو وہاں پہنچنے میں وہ پیرشی ہو جائیں گے رستے میں اتنی لمبی تو ان کی لائف ہی نہیں ہوتی اب ائر ٹرانسپورٹ کے بارے میں دیا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے یہ سمندر اور روڈ سے تیز ہے سوٹیبل فور لائٹ آئٹمز ہے گوڈ فور ارجنٹ آرڈرز ہے ان لینڈ سٹیز میں بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ائرپورٹس ہوتے ہیں اور لینڈ لاک کنٹریز تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں تک شپس نہیں پہنچ سکتی انٹیس ایڈوانٹیج کیا ہے اگر ویدر خراب ہوا تو نہیں پہنچ سکتا ڈینجرس ہو سکتا ہے ایکسپنسف بہت ہے اور انسوٹیبل فور پیرشیبل آئٹمز ہے اور کیونکہ اس کی ہینڈلنگ مزیدار نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا فریجائل لکھا ہوتا ہے ایک سر بہت ساری چیزوں پر جب ہم لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں خاص کر ٹی سی ایس وغیرہ میں دیکھا ہوگا آپ نے اور ہیوی لوڈز اور چیپ گوڈز کے حوالے سے بھی یہ فائدہ مند نہیں ہے اگر ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ہی اتنی سستی ہے تو اس کو جہاز پر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے آگے چلتے ہیں اے اور نوائز پولوشن بھی آخری ایک پوائنٹ لیا ہویا اچھا جی اب ہمارے پاس سب سے امپورٹن ٹاپک اس چپٹر کا آگیا ہے بیلنس آف ٹریڈ ورسز بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ورسز بیلنس آف پیمنٹ میں جو چیز ہے یہ کہ ایکسپورٹ مائنس امپورٹس تو ایکسپورٹ میں ہمارے پاس کیا ہے ویلیو آف گوڈز ایکسپورٹ کی اور مائنس ویلیو آف امپورٹس ہمارے پاس دوسرا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ میں چیز وہ یہ ہے کہ ویلیو آف ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے اور value if import ہی سے منس ہو رہا ہوتا ہے بس اس میں goods and services بھی ہوتا ہے جو پہلے والی بات ہے اس میں balance of trade میں صرف goods ہیں اور balance of payments میں services بھی شامل ہیں تو صرف یہ فرق ہے آگے چلتے ہیں سوال کرتے ہیں جناب why Pakistan's balance of payment یا balance of trade was negative or is negative کیوں ہے جی negative کیونکہ ہم زیادہ import کرتے ہیں اور export ہماری کم ہے یہ different چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں کہ ہماری imports کیوں زیادہ ہیں کیا چیزیں ہم import زیادہ کرتے ہیں اور exports ہماری کیوں کم ہیں ان کو آپ post کر کے read کر سکتے ہیں یا اس کا screen shot بھی آپ لے سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس overall جو چیز ہے وہ یہی کہ ہماری import زیادہ ہے اور export کم ہے یہاں پہ بھی کچھ points لکھے ہوئے ہیں ان میں ایک point بہت important ہے وہ ہے terrorism اور terrorism کی وجہ سے ہمارے پاس foreign investment نہیں آئی جس کی وجہ سے foreign investment نہ آنے کی وجہ سے ہمارے پاس export کے مواقع ذرا کم رہے اور tourism کے بھی مواقع کم رہے اب وہ چیزیں ذرا بہتر ہو رہی ہیں تو hopefully آگے جا کے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اسی وجہ سے ہمارے پاس ایک point لکھتا ہے lack of skilled labor جس کی وجہ سے ہمارے پاس quality product نہیں ہوتے quality education نہیں ہے تو quality product نہیں ہے جب quality product نہیں ہے تو ان کی کوئی international value نہیں لگاتا ہم اس کو improve کیسے کر سکتے ہیں سب سے بڑا سوال ہم اپنی exports بڑھائیں اور اپنی imports کو کم کریں آپ کو پتا ہوگا یہ جو government آئی اس government نے آتے کے ساتھی انہی دو چیزوں پہ کام کیا اور اس کی وجہ سے تھوڑی تھی مہنگائی بھی ہوئی اور exports زیادہ ہونے لگی ہیں اب کیونکہ ان کا impact بعد میں آیا لیکن restriction جو imports پہ لگی اس کی وجہ سے مہنگائی فوراں ہو گئی کیونکہ imported goods ہمارے ہیں بہت ساری آ رہی تھیں کھانے پینے کی حوالے سے جو ہم daily استعمال کرتے ہیں اور وہ چیزیں بہت shoot up ہو گئیں اب اس سے فائدہ ایک کیا ہوا ہے کہ ہمارے local manufacturer کو بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ imported چیزیں آنا بند ہو گئیں تو local manufacturer نے بنانا شروع کیا ایک gap آیا اور اس gap کو local manufacturer نے fill کیا آگے چلتے ہیں کیسے increase export کو increase کیا جا سکتا ہے اپنی quality control اچھے بنائیں value added products بنائیں more trading partners جھونڈیں اور دوسرے product partners جھونڈیں اور ملکوں سے بات کریں more dry ports بنائیں dry ports کیا ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کے پاس جو سمندر کے پاس port ہوتی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے سمندر ہے تو dry تو نہیں ہو سکتی port وہ اس port کے علاوہ جو inland cities میں جیسے لاہور ہے سیالکورٹ ہے کوئٹہ ہے یہ سمندر سے دور ہیں تو یہاں پہ ایک port بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ سمان آکے رکھ جاتا ہے اور وہیں سے پھر اس کی demand کو پورا کیا جاتا ہے جیسے port سے کیا جاتا ہے سمندر کے پاس سے ہمیں چاہیے ہم band لگائیں child labor پہ اور child labor کی وجہ سے policies اگر ہماری اچھی ہوئیں اور ہم نے ان پہ work کیا تو ہماری reputation بہار اچھی ہوگی اور ہم سے سمان خرید لیا جائے گا competitive price ہونی چاہیے اور advertisement زیادہ اچھے ہونے چاہیے relationship اچھے ہونے چاہیے بڑی بڑی countries اور بڑے بڑے trading organization سے import کو restrict کرنا ہے ہر طریقے سے luxury item کو اور quality education پہ کام کرنا ہے اور patriotism کو encourage کرنا ہے ابھی جیسے میں نے patriotism کی آپ کو بات کی کہ جب import پہ restriction لگی تو بہت سارے لوگوں نے imported چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے local manufacturer کی طرف گئے اور جیسے کہ میں کلاس میں ایک example دے چکا ہوں کہ نوٹیلا خریدنے کے لیے جب ہم گئے تو ایک نوٹیلا ڈھائی سو سے چار سو روپے کا ہو چکا تھا تو نوٹیلا کی بجائے ایک اور پاکستانی manufacturer کا وہی product رکھا ہوا تھا تو وہ وہی ڈھائی سو روپے میں مل رہا تھا اور وہ ایک کے بجائے دو مل رہے تھے تو ایک وقت تھا کہ اس کا shelf پہ کم چیزیں ہوتی تھیں کم product ہوتی تھیں اس پاکستانی manufacturer کی اور آج چھے آٹھ مہینے بعد الحمدللہ اس پاکستانی manufacturer کے دو shelf بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں imported product بھی رکھی ہوئے ہوتی ہیں لیکن کم تو ایک فائدہ تو real life سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ reduction in consumer goods by installing more industries ہم high tariffs لگا سکتے ہیں high taxes لگا سکتے ہیں ان کو discourage کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا mobile phones پہ بہت high taxes لگے تاکہ discourage کیا جائے import کو جو luxury items پہ ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا کتے بلیوں کے کھانے بھی ہمارے ہاں باہر سے آ رہے تھے تو اتنی زیادہ import ہو رہی تھی تو آپ کے economy پہ impact آنا ہی تھا ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور 20 منٹ تک پہنچ گئی ہے foreign exchange آپ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہمیں ملتے کیسے ہیں ایک تو ہمیں export سے ملتے ہیں جناب ہم export کر کے کمال لیتے ہیں foreign exchange اور دوسرا ہم remittances کے through کمال لیتے ہیں یہاں exchange rate کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ appreciate کیسے ہوتا ہے depreciate کیسے ہوتا ہے کیسے اس کو ناپا جاتا ہے آپ یہ جانتے ہیں اس چیز کو ذرا سمجھ لیتے ہیں یہ آخری چیز ہے ہمارے پاس trade barriers کے نام سے trade barriers ہم کیوں لگاتے ہیں government اس لیے لگاتی ہے set of restrictions لگاتی ہے تاکہ اپنی country میں کچھ فائدہ حاصل کر سکے یا تو export کے حوالے سے یا import کے حوالے سے اور اس کی کتنی types ہیں لکھی ہوئی ہیں tariffs ہوتے ہیں کچھ taxes on imports ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ embargoes ہوتے ہیں ban لگتا ہے کسی product پہ یا imported products پہ یا quota ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں خرید سکتے یا منگوا سکتے اس کے advantages کیاں ہیں restrict ہوتی ہے inflow of imports to the country import جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے balance of payment اچھا ہوتا ہے ہمارا سارا کا سارا دارومدار یہی ہے کہانی یہی ہے ساری کہ balance of payment کو اچھی کیا جائے trade کے تھو domestic market کو فائدہ ہوتا ہے بچ جاتی ہے وہ کہ کوئی بڑا imported product کوئی آپ کی domestic market کو overrun نہ کر جائے ٹھیک ہے جی اور disadvantage کیا ہے اس کا consumer کے پاس choices نہیں رہتی ہیں اب میں اگر گیا ہوں نیوٹیلا لینے اور مجھے نیوٹیلا نہیں مل رہا تو مجھے مجبوراں وہی پاکستانی برینڈ لینا ہوگا چاہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے یا تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا یا مجھے اپنی عادت بدلنی پڑے گی تو یہ میرے لئے disadvantage ہے consumer may have to purchase low quality products بالکل اگر وہ نیوٹیلا کے برابر کی quality نہیں ہے تو مجھے سفر کرنا پڑے گا لیکن لیکنی میرے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں وہ نیوٹیلا کی quality جیسا ہی تھا ٹھیک ہے جی اور اس کی وجہ سے may lead to artificial inflation اس پوائنٹ پہ ہم پوائنٹ ختم کرتے ہیں اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں may lead to artificial inflation یہی وہ پوائنٹ ہے کہ artificial inflation ہی ہوئی ہے پاکستان میں کچھ عرصے سے اب آپ کے پاس جو اس چیپٹر میں آخری چیز ہے سمجھنے کی وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور ہر چیپٹر کا وہی ایک core point ہے آپ کی یہ ویڈیو ابھی کچھ دیر میں upload ہو جائے گی آپ کا شکریہ بہت بہت اس ویڈیو کو سننے کا دیکھنے کا اور میرا ساتھ دینے کا آپ کو صرف آخری بات یہ بتا دوں کہ جتنے بھی آپ چیپٹر پڑھیں گے وہ topography سے لے کے population تک آپ پڑھیں گے جو سینیریو آپ کے پاس سوالوں کے جواب کے لئے آئے گا یا آپ نے جو پڑھنا ہے وہ کس طرح پڑھنا ہے صرف ایک منٹ آپ کو اور لوں گا topography سے population تک ہر چیپٹر میں اس کے topic کے حوالے سے وہ چیپٹر کیا کہتا ہے as it is وہ کیا ہے جیسے topography خود کیا ہے اور topography میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کی features کیا ہیں ایک تو یہ side ہوگی جیسے water کیا ہے dams ہوتے ہیں rivers ہوتے ہیں reservoirs ہوتے ہیں یہ ہے اس کی itself ہوگی یا ایسے fish ہے اور fish کی itself باتیں ہوں گی کہ اس کی types کیا ہیں یہ کیا ہیں کیا ہے اس کے features ہوں گے ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک چیز ہوگی اور اس کے features ہوں گے یہ تو اس کی اپنی classification ہے دوسری چیز جو important ہے وہ یہ کہ وہ جو چیز آپ discuss کر رہے ہیں بھلے وہ fish ہے forest ہے یا topography ہے یا population ہے اس کا impact economy پہ کتنا زیادہ آتا ہے plus میں آتا ہے کہ minus میں آتا ہے صرف یہ کھیل ہے پوری geography کا میں دوبارہ بتا دوں ایک impact جس چیز کو آپ پڑھیں اس چیز کا اپنا کیا معاملہ ہے ایک دوسرا اس کا economy پہ کیا impact ہے ٹھیک ہے جی اور ویڈیوز میں بات ہوتی رہے گی thank you for watching اللہ حافظ